شاک سے جو گر جائے ہم وہ پتے نہیں آندھیوں سے کہہ دو کہ اپنی اوقات میں رہے آج کی کہانی بھی ایک ایسی ہی شخصیت کی ہے جس نے اپنی زندگی میں بڑی آندھیاں اور طوفان دیکھے اور بہادری سے ان کا مقابلہ کیا ایک ایسی سوچ کا نام ہے جس نے اپنے تنقید کرنے والوں کو لفظوں کے بجائے عملن جواب دیئے ایک ایسے جذبے کا نام ہے جس نے بڑی بڑی ناکامیوں کے باوجود کبھی پیچھے نہیں دیکھا ایک ایسی جستجو کا نام ہے جس نے پیرالائسس کے اٹیک کے باوجود بھی اپنی تیاری جاری رکھی ایک ایسی جرد کا نام ہے جس نے اپنی آئے سائٹ مائنس ون سے مائنس تھری تک پہنچائی لیکن اپنے خوابوں کو پائے تکمیل تک پہنچانوں میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا آج جس شخصیت کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے سیئت فکر موسیقی 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 سید فازل بکاری کو جی سی یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کا بڑا شوق تھا مگر برقسمتی سے یہاں پر بھی ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا انہوں نے پرائیویٹ بی اے کیا اور سی ایس ایس کی تیاری شروع کی دورانے سی ایس ایس بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان مشکلات کے اندر سید فازل بکاری کو پیرالائسس کا اٹیک ہوا ان کی آئیس ایڈ مائنس ایک سے مائنس تین تک جا پہنچی بڑی محنت جزتجو لگن اور بہت ساری قربانیوں کے بعد سی ایس ایس دو ہزار سترہ کا ایکزیم کلیئر کیا یہ صرف ایک سی ایس ایس کلیئر کرنا نہیں تھا بلکہ یہ ان لوگوں کو جواب تھا جو یہ کہتے تھے کہ تمہاری آواز بھی افسروں والی نہیں وہ آواز جس پر شک کیا جاتا تھا اسی آواز نے بلوچستان میں تاپ کیا اسی آواز نے پورے بلوچستان کے انٹرویو میں ایک سو چانوے نمبر لے کے پہلی پوزیشن حاصل کیا سی ایس ایس کے انٹرویو سے پہلے اپنا وزن ایک سو تین کلو گرام سے کم کر کے سیونٹی ایٹ کیجی تک پہنچایا اور وہ بھی صرف اور صرف تین ماہ کے عرصے میں یہ وزن سید فاضل بخاری نے کم کیا سید فاضل بخاری کی الوکیشن پلس سرویسز آف پاکستان کے اندر ہوئی سید فاضل بخاری اپنی بیٹ کے ینگیسٹ آفیسر تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ سید فاضل بخاری نے اپنے بیچ کی فائنل پاسنگ آؤٹ پرینڈ کو بھی لیڈ کیا سید فاضل بخاری نے ایس پائرنٹس کی آسانی کے لیے انگریزی کی کتاب قوائلٹی ایس ایز بھی لکھی سید فاضل بخاری ایک اچھے افسر ہونے کے ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سید فاضل بخاری نے اپنے علاقے کے اندر فاضل شاہ پبلک لائبریری بھی بنوائی سید فاضل بخاری نوجوان نسل کے لیے ایک مثال ہے جس نے اپنی میند لگن جسدجو سے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ کسی چیز کو سچی دل سے چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی چیز تو یا کی کوئی طاقت آپ کو روپ نہیں سکتی